بارے دیگر بلندر صلوات کھلے دل اور کھلیاں چہرے انال بلندر صلوات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تر مرتبہ سورہ کل ہوا اللہ دے تلاوت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایدنا سرات المستقیم سرات اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و رضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ لم يرد و لم يولد و لم يکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ سامد لم يرد و لم يولد و لم يکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُمَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُ وَنْ أَحَد اللہ العالمین اس فاتح دا سواب حدیع کی تا معصومین دی خدمت جڑا سواب ملے جملہ سادات مغیر سادات مومنین و مومنات مرہومین و مرہومات دے روح کو عصال فرما جملہ کھر البرادری دیگر اس علاقے دے مرہومین بانیان دے مرہومین منتظمین دے مرہومین میرا اللہ انہ دے درجات بلند فرما بیمارہ کو جناب سید سجاد دستد کا شفاہ انعیت فرما بالخصوص ماسٹر لیاقت علی زفر محمد علی موسی محمد عباد حسین اہد حسین یا احمد حسین اہد حسین جملہ مومنین میرا اللہ انہ دے محافظت فرما دعا مستجاب فرما مومنین دے گھریں خیر و برکت دے نزول فرما اس امام بارگہ دی خدمت کرانا لے مومنین جڑے دنیا تو چلے گن میرا اللہ درجات بلند فرما جڑے موجود ہیں انہ دیا حیاتیاں دراز فرما مرہومہ سیدہ مرہومہ عبدہ حسین جتوئی تے علاقے توں جڑی تھا ذکر اے آل محمد کریں میرا اللہ انہ دے درجات متعادی فرما ہور جڑیاں دعا مومنین اپنے دل نائچ رکھیں انہ پالن والا مستجاب فرما بزرگان دے سائے دراز فرما جوانہ دیاں زنگیاں محفوظ فرما کریم اللہ اپنی ذات گرامی کونسڑت و راضی و خوشنود فرما تشید دے حفاظت فرما ازاداری دے حفاظت فرما ازاداران مظلوم کربلا دے حفاظت فرما الہ العالمین اس پر آشوب اور پر فتن دور جتا جتا آل محمد دے نام لے و آباد انہ دی محافظت فرما اور سرکار زمانہ دے ظہور تعجیل فرما اور امام زمانہ دے ذات گرامی کونسڑت و راضی و خوشنود فرما انہا تمام دواما دی قبولیت وستے مل کے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لے اہل التقوی والیقین و سلات و سلام علی رسول کریم قبل قاسم محمد المستوى و آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اللہ 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 ازہب اللہ عنہم الرجسا و طہرہم تطہیرا شریفہ زادہ رو حسب مزاج فقط ایک جملہ تبرکان زینب دی امان دے دکھاندہ شریفہ میاں داکھائیں نبی دے بات گرمی بہوئے یقیناً تو تھکا بیٹھاو سی واتی کوشش کر جداں زہرہ سیندہ ذکرہ ہوئے بار ہوا دعا دیں گے جملے تے توجہ کریں میں کیا کہیں نبی دے بات ہوندے پترانا لو سلوک نہیں ہویا جڑا محمد باد ہوندی ہکا دین زہرہ دے صدقے اللہ تے کو دنیا دے کھائیں غم میں جے نروہ اللہ ترے گھراں کو عباد رکھے شریفہ میاں داکھائیں نبی دے بات اے تو رو جو بھی ہے تلیب عبادت وستحک جملہ اور چاکھا شریفہ او کئی روایتہ توجہ نال سنیں کئی روایتہ تُو سامم نہ دے ڈر تُو علماء نہیں پڑھ دے جو تُو سادے ہو سخت نہ سنو مگر میں مجبورہ میں ایک روایت پڑھئے بارہما مولادے میری دادی دے مصحب نہ چھپو شریفہ کوشش تکرے نا جتنا نرم الفاظ چھ ذکر کرا ایک شخص جدائی سامنے آوے ہاں کربلا دا غریب انووے کے بے چینو اے دا شاید تیری توجہ نائی اب ہوں تھک گئے مگر جدائی سامنے آوے ہاں حسین مولا بے چینو اے کہیں پچھا مولا آئے کون شخصے جینو اے کے بے چینو اے خسین آدھ کی میں بے چین نہ ہوا اے او ظالمیں جائے بھرے دربار چھ مری اممہ کو تمہ چا مارا مری اممہ زمین تے جھان گئی آئی جدائی ظالم کو دیکھا میکو دربار داؤ منظر یانا و لعنت اللہ علیٰ اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الجلیل فی محکم کتاب ہی و متقن خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلنا ہم ائمتا یدون بعمرنا صلوات و قال الرسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی و حبو اہل بیتی اساس الاسلام سلامت رہو خوش قسمت لوگو جو تو کوئو آل محمد ذکر نصیب ہے اے آل محمد ذکر اے مجلس اے پاک تذکرہ اے مسائب ہر کہیں دے حصے جنئی آن دے اے انہاں دے حصے جنئی آن دے کو اللہ حسین واسطے چونہ گے دنیا تو بھئی وسطی بھئی ہے ہر کہیں کو تو توفیق نہیں جو مجلسے جاوے اے اللہ اکبر فرمائے اے مجلس اے محبت آل محمد بہت بڑی نعمت ہے اے زمیندار لوگی بیٹھے ہوزو خوش نصیب اے او بندہ جسنو اپنی برادری اپنا خاندان زمیندہ اللہ کو مربع ونڈ کے دے چھوڑیں تے بنجر اپنے پاسے رکھلا میں ہی میں ہے یا نہیں ہی میں تھوڑا تھوڑا ہی میں تھوڑے مسکرات سیرہ لے سو جو میں کوئی پتہ لگوی جو میری گل پہنچ دی پہی ہے آہون داد کی تے میں آکھ نہیں سکتا جو میں آب لیٹ پہنچا ہی ہوں تو سا انتظاری کی تی ہے لیکن اے ذکر دی تاثیر ہے انشاءاللہ اے ذکر دے صدقہ اللہ تو لی عبادت منظور فرماوے میں کے خوش نصیبے ہو بندہ جنہوں اپنی برادری بغیر کہیں پنچائے تے بغیر کہیں جھیڑے جھگڑے دے لایک حصہ ونڈ کے دےوے تے بنجر اپنے کو رکھلاوے آہین تو سا خوش قسمہ تو جو تو کوئی مسلمان بھراوہ مرزی نال ونڈ دیتا ہے تے علی ونڈ دیتا ہے نہ کوئی جھیڑا نہ جھگڑا نہ پنچائے اتنا برادری سڑڑی پئی اپنی مرزی نال وانڈ دیتا ہے تے علی وانڈ دیتا ہے اللہ اکبر آہین تو فرمایے پیغمبر آزم جو میرے بھرا علی دی دشمنی بغض علی سیعتن علی دی دشمنی ایسا گناہ ہے جو دنیا دی کوئی نیکی ہوں بندے کو فائدہ نہیں پہنچا آہین دلچ علی دی دشمنی یوں پہ اس نماز پڑے تو سجدیں نہیں سڑھے میرے دادا قبلہ محمد آرشادہ شاگرد ہی مجالس پڑھ دا امیر افضل راکٹ حسینی راکٹ سڑھنے آہ اندھے کو لوگ کہیں پچھے ہیں ابھی بندہ یہ جو نماز پڑھ دیں سویر شام تے توہ دیں علی دے بغیر کوئی سوکھی مثال نہ سمجھاوے ہوندہ ایک معروف جملہ ودا دلچ علی نہ ہوئے تے نمازہ پڑھو ایمیج میں سٹینڈ تے کھڑا کے سائیکل تے پیڈل ماری رکھو پیغمبر آزم کیا فرمائے علی دی مگر دشمنی دلچے تا کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچے دی آہین اگر دلچ علی نہیں نمازہ نہیں ٹکرہ ودا مرے دے حاج نہیں سیر و تفریح ودا کرے دے روزہ نہیں ہمیں بکھا ودا مردہ ہے آہین نمازہ دی قبول جانتے دلچ علی ہوئے حاج ہوندہ قبول جانتے بطول راضی ہوئے آہین جانتے سیدہ راضی ہوئے ایک کیمرہ جو سامنے ہے ایتے ہون جڑی مجلس ایک جاہتے پڑھی ویندی او تھائیں نہیں پوری دنیا سون دیئے تہی کیمرہ دی وچ میں پہ آہدان جو دنیا غلطہ دیئے جو شیعہ صحابہ دے دشمن ہے نا کوئی جلد باز کوئی جلد باز یہ گل کر ونیے تا ہور گل ہے شیعہ صحابہ دے دشمن نہیں کیمیں ہو سکتا ہے جو نبی اکے میرے صحابی ستارے انتے اسا انا دے مخالف نانا اسا جھڑے جگڑے لے اگلہ ہی کدھی نہیں کیتیا ساڑا مذہب خوبت دا درس دیندے پیار دا درس دیندے محبت دا درس دیندے نبی دے با وفا با صفا ساتھی صحابی انا دے قدمہ دے خاک ساڑے اکھان دا سرما اے ساڑے اکھاں تا ظرمہ اصا کہیں صحابی دے مخالف نا ساؤنا تا احترام کریں دوں ہاں اے ضرور اصا دہ دوں تو سا ہی دیکھو باقی مسلمانی دیکھیں جو صحابی دی صحابیت زہرادی مہر ہے یا نہیں اللہ زبین درد سلمان قانون پیغمبر اعظم دس ہے شیعہ مذہب دی ہر شیعہ کو نسیوان نبسگ دیئے نہ قرآن کو نسیوان نبسگ دیئے نہ محمد فرمان کو نسیوان اصا کہیں کم منی ہے تو محمد مصطفیٰ دے آکھے کہیں کچھ چھوڑے آکھے تو مصطفیٰ دے آکھے اصا قرآن کہ کھولے قرآن کھولے سے قرآن مجید کیا دے ایک مسئلہ ہو رہی حال کرا چاہی تھا توڑے کن لوگ پوچھ دیں ازاداری وے کھو سکو قرآن جڑی گل جو کرو لوگ قرآن ایک آیت دے ساما ہر شد جواب ہونے وے علم قرآن تازیہ قرآن ماتم قرآن ازاداری قرآن سارے کہیں جوان کو ایک کو ڈاڑی رکھا تو اوہی آدھے قرآن اچھ بکھا ایک ادھی کڑی گلی تا کرنی ہے آکھے اوہی قرآن اچھ ہونے ڈاڑ ہی قرآن اچھ بکھا علم قرآن اچھ بکھا ازاداری قرآن اچھ بکھا عبادت قرآن اچھ بکھا ہکہ آیت اصا قرآن کھولیے جلے قرآن تے کھول گئے ہیں اللہ فرمائے ما آتاکم الرسول فخضو ہو جڑا کچھ میرا نبی دے وے گھنگن ہو جائیں تو روکے روکو ان ساری ذمہ واری ہے ایسا دیکھنے مصطفیٰ دتا کیا ہے تے روکیا کس تو ہے اے فرمائے دے جد دل علی دی دشمنی ہے ان دی نماز نہیں ان دا روزہ کئے نہیں ان دا حاج کئے نہیں تے دو جا رخید سامان فرمائے حبو علی یہ نہ حسنا تون میرے بھرا علی دی محبت ایسی نے کیے جد دل علی دی محبت ہوئے ہم کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے دا سبحان اللہ ان مجلس پڑھ کے میں منجا تو یہ کوئی تے چھوٹی مل گئی تقریر جمول سے وہاں گیا سید بھئی اگر علی دی محبت دے لے چوئے تو گناہ نقصان نہیں دے دا وہ چھوٹیاں مل گئی ہیں اے نا نا اے دا جواب آیت اللہ شہید مرتضی متحری فرمین دے رسول آزم کچھ لسنا چاہندے کیا اکھنا چاہندے مصطفیٰ تک ہوئے پیا سمجھے دے میرے بھرا علی دی محبت ایک ایسی شئے ہے جتا علی دی محبت ہوئے اتھا گناہ آ نہیں سکتا اے مصطفیٰ کیا دیتے قانون اے جنگان سنو دے ہو نا میں جنگ نا پیا پڑھ دا فقط ایک جملہ جلے حضور بیٹھے انہ خیم ہر کوئی پڑھ دے جو عمر بن عبد ود آیا ہا ہوں آتے مصطفیٰ کہ کو بھی کوئی نہیں اٹھ دا روایت جتنی دفعہ ساڑ بریندہ علی اٹھ دا ادا انا لہو یا رسول اللہ میں جو بیٹھا میں کو بھیج انہ کو کیوں آہ دی اللہ اکبر مصطفیٰ فرمائے علی ونجنہ ہی تے میں کو پتہ کم ہی تے دے ویسے ہی تو مگر ہنے کتڑ جے عزمان ونڈے کال اے نو دے آکھن جو بر جاتے علی پہلے اٹھ دا ساکو کوئی آکھے آتا آئے نہیں اٹھے آہ دار آہ دار ہیک جملہ پڑھے آویں دے ہیک نہیں پڑھے آویں دا کیا پڑھے آویں دے جو اگاتے ودھے تہیں اچھی آوازیں چاکے محمد کوئی ہی تا بھیج جلے ہی دریدہ دہنے کی تیئے مصطفیٰ فرمائے من لہازل قلب کوئی ہے جڑا ہی کتے دے مقابلے چونجے اے تا سرکار نیاکھے اگلا جملہ عام طورت نہیں پڑھے اگا ودھے ودھے پیغمبر دے خیمے چھ نیزہ مارے جلے نیزہ مارے اسنا سرکار فرمائے من لے ولد زنا کوئی ہے جڑا ہی ولد زنا دے مقابلے چونجے اگلا جڑا مستخان ایک قانون دسائے ضابطہ دسائے جلے انہیں آکھیں تساں کہیں کو ولد زنا چاہاکے مصطفیٰ فرمائے آج قانون پہا دسیں جڑا تاریخ دا حصہ پڑھ سی تے ہر کہتا ہی پہنچ سی من یخوف نبی یا او اولاد نبی علی الباب فہوا ولد زنا جڑا نبی نبی دی آل دے در تے آکے دھمکیں آنے وے ولد زنا اللہ ہوا اللہ ہوا اکبر یہ ضابطہ نہیں سا ہے مصطفیٰ ایک قانون نہیں سا اندھے شجردہ پتہ لگ دے اس واسطے مصطفیٰ فرمائے مصطفیٰ فرمائے کہتا شجرہ نکڑا ہوئے کہتا نسل معلوم کرنی ہوئے گھر تلاش کرن دی لوڑ نہیں لوگا کو موبائل نمبر گھنن دی لوڑ نہیں حضور پتہ شجرہ پاک یا پلی تے شجرہ پاک یا پلی تے حضور ساکھ تعرف کی مصطفیٰ فرمائے دے کج نہ کرو دے سامنے میرے بھرا علی دا ذکر چھئے دے کج نہ کرو میرے بھرا علی دا ذکر چھئے دے اگر علی دا ذکر سن کے چہرہ منجھے کھل تسامج منجھو موسم تے آسہی ہون مائی تا نہیں کر دے چہرہ تے وات آوے تو میرے مولا سجاد جملہ فرمائے من وجدہ فی قلب ہی جڑا شخص اپنے دل دے اندر میرے دادے علی دی محبت محسوس کریں دے اے نسیہ کھا جو منج کے شکرانے دیا نمازہ پڑھے اے نسیہ کھا جو تلاوت تسوی نانا فرمائے فلی شکر لے امہ گھر بنتے اما دا شکریہ آدھا کرے مولا اے کیوں نہیں فرمائے جو نمازہ پڑھے فرمائے نام پہلے شکریہ آدھا کرے جائے نمازہ پڑھن دے قابل رکھے مولا گال سمجھ نہیں تھوڑی وضاحت چاہ فرمو فرمائے انہا لم تخن ابا اس واسطے جو ہوں شریف زادی اس دے پیود حق کے خیانت نہیں کی تھی اللہ ہوا کو میراج تو مصطفی سلمان فارسی ہے سرکار میراج جو گئے ہوئے ہو تھا کوئی بھرادہ ذکری تھی پیغمبر فرمائے سلمان اللہ تعالی نعم مراج جلیہ اگل اللہ اتھا دسان تو منع کی تھی اور راز میں کہیں کونی دسان ہوئے جلیہ پیغمبر نے فرمائے نا ہم لے سلمان موجہ تھے سلمان جلیہ سلمان موجہ تھی سلمان دی عظمت دیکھ جو اللہ سلمان کو موجہ تھی دا نہیں دیکھ دا ریج فرمائے سوئی چاہ ہا اندھے نال مس کر جلیہ سوئی پانی نال مس کی تھی نا تھی والا ہی میں چاہتی اس اللہ ہوا جلیہ چاہتی اس نا انہیں سلمان سوئیدی نوک دکھ نوک دن اندھے پانی لگے نا اللہ اکبر شریف اللہ تبارک وطاللہ پیغام مصطفیٰ پیار سننے سلمان سوئیدی نوک جتنا پانی لگے میں اللہ فرمائے مصطفیٰ جہن دے دل علی سوئیدی نوک لگن پانی برابر محبت ہوئی جہنم نا 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 اللہ اکبر جہن دے دل اتنی محبت ہوئی بنبل بوستان مہدی کتاب مجالس مجموع ایران شیخ احمد کافی خورسانی ہون دے ویچے موجود ہوئی پیاس ہوئی جہن دے دل اتنی محبت علی ہوئی جہنم اگلا جملہ مصطفیٰ فرمائے جمع اللہ آکھے جہن دے دل ہی سویدی نوک تے لگن لے پانی دے برابر علی دا بغض ہویا جنت دون دے نکت جنت دی خوشبو ہوئی ہی نوک 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 دی لائی نوک نوک حد دی لائی 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 اللہ اکبر جملے مولا تے گال ٹردی ٹردی ہوں دے ڈاڑے دی ٹرپ اللہ اکبر اج دہ دی علی دے ہوں دے ڈاڑے علی دے ذکر شروع کی تے اللہ اکبر ایک جملہ بھی آگئے تے اوہ ہی مولا یہ جملہ میرا نہیں میرے دادے دے قبلہ صاحب استاد علماء فرمین دے انتو بزرگ شاگرد کافی مجلسہ پڑی اللہ امداد حسین شراجی صاحب مولا موسیٰ دے قبلہ شاگرد مولانا امداد شراجی صاحب قبلہ فرمین دے انتو اعزاز حاصل جو میں قبلہ محمد یار شاگرد آئی نہیں میرا ہی کو استاد قبلہ صاحب کی جملہ چاہ خان فرمین دے ہر کہیں کو نہ ملا یا کر علی نال استاد اللہ قبلہ فرمین دے ہر کہیں کو نہ ملا یا کر علی نال ہر کوئی ہی قابلے جو ملا یا وجہ علی نال اگلا جملہ سنو دے نا وہ جدہ علی دی اپڑی ماں دے با فضیلت پتر علی برابر اللہ اکبر علی دا قرآن کتنا رشتہ ہے اگر قرآن انسان دی شکل چھو بی آت علی ہو بی آت وہ فضہ رہے ہوں کو کیوں روکے اندھو کوئی ڈسٹرپ نہیں کرنے بالے کو مجلس نہ روکو بالا ون کوئی نہیں کوئی ڈسٹرپ نہیں کرنے سارے دوسر توجہ میں در کو بالے کو کجنا پندرہ سال تھے جب شریعت نہیں پوچھتی ہوں کو دوسرہ کیوں پوچھت دو درویش لوگ نیو دے رہے تیجڑے اگو بیٹھن تھے نا اکل کو ہنائے آکے ای 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 ازاد ری دیا محفلین سجا ونین شریف بہت بڑی عبادت تربیت گاہ درس گاہ اللہ اکبر اجدہ نہیں جڑے امام مخصوص رعوف امام اللہ اللہ دی رضا سارے راضی ہیں مگر اللہ دی رضا راضی ہے تو جنہ نائی رضا ہے خق تی ہو میرا مولا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا عظمت ہے میرے مولا دی کیا مقام ہے کیا شرف ہے اللہ اکبر شرف فرمین دے منزار فی غربت امام جڑا زمان پیار دے میری زیارت کرن جڑا مشہد عوصی فانا ازور مائی ہوں دے کنی عوصی شریف اے جو روایت ہے آیت اللہ عبدال کریم حائری بہت بڑے مجتحد گزرین جڑے حوضہ علمی عقوم دی بنیاد رکھیے انہا دے فرزند آیت اللہ مرتضی حائری ستر دفعہ زواری کیتی مولا رضا آئے میں انجلے ستر دفعہ پورا تھے ستر دفعہ خوابج مولا فرمائے مرتضی آئے اگلے سال نا آمین انجلے واپس آئے گھر آتے دوست کو آدھ میں اگلے سال کائنا ویسا وہ دے کیوں میری زندگی آخری سال آئے 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 میری زندگی آخری سال نہیں گیا دنیا تو ٹرگے ہوں دوست خواب چاہے جلے ملیے آدھ مرتضی کوئی شیخ منگ دیں اللہ کوئی دل ہے جو خدا کوئی سنے آئے ہواں کے ہر شیخ موجود بس ہیک دفعہ وقت دنیا محمد صدقے اللہ نے تھا میری قبر کو بہشت بنا چھوڑی تو دعا مگ دیں جو واقع سامے آدھ دل ہی جو ایک دفعہ وقت مشہد بن جا آئے جلے پوچھے آکے میرے مولا رضا جو فرمائے میری زیارت تے اسی میں ہوں کنے آسان تو جو ستر دفعہ گیا ہوں آئے مشہد دے والی خورسان دے بادشاہ دی خدمات آئے ستر دفعہ آئے ستر دفعہ آئے 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 پانچ سال پچھونجا سال میرے مولا دی عمر آئے 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 پانچ سال مولا دے گزرین معمون دے دور دے جنہ ولی اہد ظاہران بنا تے گھن عجیب جملے لکھنے روایت دے جو ہی اپنی فوج کو بھیجے نا تے گھن ولی اہد بنا کے رستے بدل بدل کے گھن سفر کرین روایت نے جملے لکھیں جو میں سنا آئے ایک مقام پہنچ راوی روایت کرن دے جو جلے مولا پہ مدین قنون مشہد مولا فرمائے رکو ون رکن سواری تو اترین وانی کے مولا نے جنازے کو کندھاری تے اے اللہ اکبر اگو جملے یلوزو مولا نے اوندی میت کو ہان اللہ اے لوگ حیران مولا انسوہا علاقہ ہے نا واقف علاقہ اسا ہی تو گزر دے پہ بندہ کون ہے نہ تو سا ہوندہ مون اٹھے نہ نا پوچھے رستے جنازہ دیکھتے تے لہ پہ ہو واتو کو ہان پہ لہ دو واتو ہند نزدیک ون کے مولا ہند کن مولا فرمائے نا گھبر اسا تیرے نال ہے اسا تیرے نال ہو سو مولا کون مولا فرمائے مومن 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 سا من امام سا شیعہ سا نام لے مولا تُسا ایک جان دو مسکرا کہ ادن تو اپنے امام دی یا کچھ معرفت ہے اگلا جملہ سون تیرے امام فرمائے دیا سا اپنے مومن تو غافل نئی جدہ سادے کہے من موت پرمین سادے کنے امد ایتا اٹھویں علی پہلے علی کیا تین چو ہر ہر مومن کو اکھے سیزا موت المؤمن فی المشرق ونہنو فی المغرب نہنو نسلو علائے جدہ سادے من اللہ کوئی مومن مشرق جو پیا مردہ ہو ایسا مغرب جو سادے شیعہ کو کہے گھبرا نہیں تو پچھے ٹرسے میں علی یار پتر نال پہلے اللہ اکبر صرف زندگی اچھ نہیں لوگ ویندہ سائل آدھے مومن کہ بیٹھا میری ضرورت ہے ایک بندہ اندر گئے مولا کو میرا سلام آکھ میں کچھ سوال کی تا نہیں میرے دل خیال ہا جو مولا کنو ایک پیراہ مگ سا مولا دو لیتن ستر دینار لیتن ایتا او ہجر ہر معصوم دے اور ہر معصوم سخاوت کیتی سکھائی سمجھائی لیکن دنیا تو ٹر بن دے با دیو سادھ نظری آن جو مدد نہیں کر سک دے ایک تاجر اپڑے نو کر دے آئے آتے مشہد دے وچ دو عبادت پہ کر دے جلے عبادت کر گی دی سر سج دے جو چاہتے غلام دے پاس ایلٹ آتے میرا دل چاہندے میں تیری ایسی خدمت کر رہا جو سکون خوشت رہا پہلی خدمت جو آزاد کر دیتے میری فلانی کنیز میں آزاد کر نا تی تو ہون دن شادی کر گئے تی میرا دل دے تی سن گھر بنا رہے آن آن خوشت میں رون دا کیوں رہ تی سر سجدیج رکھے مئی رکھے یہ ترے شہیت اپنے مولا کو نوہ مگدہ پی آہا 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 اللہ اکبر تیرہ مولا رضا آدھے اوسر شیو ایک جملہ آکے سن مسکرہ مسکرہ تی سارے سن خط لکھے زندان چون زندان یہا لوگ مولا خط لکھے عبدالعظیم جلے زوار بیٹھو تہران اچھے مزار شاہ عبدالعظیم حسنی مولا انہیں کو خط لکھے خط دوچ مولا لکھے دن عبدالعظیم حسنی بلغ انہ سلام میرے شیعن کو میرا سلام آکھی آہ اینجرہ امام آدھے میرے شیعن کو سلام آکھی صرف ہوں دور دینا آج تے کوئی سلام بھیجی تیرے سردار رکھے میرے شیعن کو سلام آکھی تے انہیں کو لا تجعل لیش شیطان سبیلہ اپڑے تئی آمن دے رستے بنا بڑا کے شیطان کو نڈیو سوال کی تا مولا اسان کی میں رستے بنا کے دے دے فرمائے جلے تُسان دو مومن آپ سے لڑ پون دو ایم سمجھو شیطان کو رستا دی جلے مومن ہو آزان دی آواز سنے مسجد دو نم رضا دے میں کو ڈک دے جلے مومن ہو حرام خوری دے پاس ہاتھ نے رضا مولا دے سا جا روحا تڑپ دے تے اسا دو علی دا غلام حرام خور نہیں ہو دا علی دا غلام بے نماز سنہ نہیں لگ دا علی دا غلام نہ محرم دے پاس دہ سنہ نہیں لگ دا تیرے اٹھویں امام پہ آ دے تیری اک علی دے غلام دی اکھے وہ عام اک سمجھ کے نہ کھول خط بیٹا پڑھ دا تیرے اٹھویں امام دا فرمائے تیری زبان جلے تو پہ بلے دا ہونی تو عام بندہ نہیں تیری بڑی قدر بڑا مقام بڑا شرف تو سارا شیعہ زبان کھلے دے سوچی جو تیرے اٹھویں امام دے تیرے بولڑ کو اسا سن دے تیرے امام فرمائے اسا اپنے شیعہ تو غافل نہیں سارے من اللہ ٹردہ پہ ہوئے تا اسا دے دے آئے کھان دا پہ ہوئے اسا دے دے آئے فرمائے اپنا عمل انجام دے دے ہوئے اے سوچ جو چودہ تیرے وارث تیرے عمل کو آتے تو بے نماز ہو نراز دی گئے ہو مولا فرمائے ترہ قائد تیرے وست اصان اگر محفل چھ بہیں تا زبان تے کنٹرول کر دستر خان تے بہیں تا ہاتھ تے کنٹرول کر کہیں شریف دے گھر بنی تا آخ تے کنٹرول کر اگو تا جملہ کمال دا کہ تیرے محبت اظہار تیرے اٹھویں مولا فرمائے فرمائے سارے شیعوں تُساں سکو اتنا پیارے ہو انما شیعتنا ازا یمرز مرز نال مرز سکو سارے شیعہ اتنا پسند دینے اتنا پیارے اتنی توجہ رکھیں دے جدہ کوئی سارے من اللہ شیعہ بیمار تھی اساں چودہ کوئی میں لگ دے جو اساں بیمار تھی اللہ اکبر اللہ میرے مولا رضا دی عظمت دواست علی رضا مط میں کشفا انایت فرمائے اور بیمار کشفا انایت فرمائے یمن چوہ کافلہ ٹوری نال ایک غریب مومن ہا اللہ اکبر ہبشی غلام ہا ہن کو اٹھتے کہیں سوار نہیں کی تا پیدل تردہ تردہ جلے مشہد پہنچنے دے پیر زخمی تھی لوگ سام گئے جن دی محبت جب پتھر آتے پہلے ہونکنے نہ آنیا میرے آقا دی کبر تے آئے انہ لکھے کبر تے بیٹھے پیریں چوہسنا خون تے سیران دی لے پاسو بیٹھے تے پیر کبر تے پاسے ودھائی بیٹھے سادہ بھولا محبت تے خون فرش تے پیر ڈھاندا خدام کو غصہ آئے چابو کچھاتے دوڑتے آئے آتے اندھے موہ تے چابو کو ماری سا آدھے تے کو حیاء جو سادہ نہ تے چابو کو ماری اونی میں رخ مڑے رزا دی کبر دے پاسے آدھے مولا تے بار گاہ چا مہمان نال یوں سا لوگ تے ملے جملہ آکھنا سا کھائے اے جملہ آکھ تے روایت دے جملے اے ادھ رات تے دیکھن تا وہ خدا میں سیرت پیٹے دا دے بھج دا لوگ پوچھ دے غلام آیا میں کو دس ہو کہن لوگ آدھے جو کیوں گلے دا دیں یاد نائی منت لو میں کو دس ہو کہن دس فلان جگہ تے ست پہ آئے ہند پیرے دے مہ رکھ کیس آئے آدھے رزا دے عزت دے میں مولا میرے نار نراز تھی گئے آئے وہاں کہ میں تے مولا دے میرے مولا دے روز دے مہ میں تے کیوں نراز تھی وہاں آئے روک آدھے میں خواہ ریٹھے جو میرا اٹھوہ مولا بیٹھے تے دوں ہاتھ اپنے موہ ترکی بیٹھے مولا چہرے تو ہاتھ کیوں نہیں چاہ دے رضا دے کی میں ہاتھ چاہ آئے میرا چہرہ زخمی ہے مکہ مولا تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے رضا دے تو کچھ نہیں رات تہ میرے موہ تے چاہ حکمہ موہ پٹان لگے میرے ماں باپ تیری جتی تو قربان تھی میرا مولا کیا پیا فرمے کل میرے ایک غریب زوار تی توہین کی تی وہ کو نہیں بھی ماری آئی میں سمجھ رضا تے ظلم کی تے اتنا تیرے محبت کرن شریف تیرہ روندہ چہرہ تیرہ روندہ چہرہ آل محمد کو بڑا پسان دے میں حیران مسائل شریع دس خند بعد سب تو زیادہ مسائل بیچ روندہ کی تی سب تو زیادہ ہر امام کے ساڑے رو وہ پنجمہ امام جو آکے ساڑے گھر دے مسائل سون کے رونے کرو تو ایک مومن بیٹھا ہوں کہ مولا اتنا زیادہ کیوں آدھو رو کے فرمیدن تو اگر کیا پتہ آل محمد کے لئے کیلئے مصیبت آئی آدھو مولا کوجتا لسا مولا فرمیدن اتنا سمج ایک مصیبت بعد لوجی رنگ چمد عیسیٰ کو پہلی بھولو آئی آدھو مولا کوجتا وزاد فرمو اتنا سمج کربلا علی بطول دیا دیا ایک شہید کو روت تھک دیا نہا لوجا ایو مجھے رنگ چمد زینب کو پہل بھول اللہ اکبر شریف آؤ کوشش کی تھی کر رنہ کر کوشش کی تھی کر معصوم فرمائے رنہ کر کیوں فرمائے کوشش کر جو تیری آکھے جہان جاوے تی وقت جہان جاوے فرمائے کوشش کر جو ہان جو لڑھ کووے اے کہیں پچھے مولا کیوں فرمائے تے کو پتہ نہیں جو کہیں رمال کو تیری ہنجوان دا انتظار آئے زہرہ دی رمال جماعت دین وقت تیری ہنجو آم شای نئی انا ہنجوان آل اکبر دے باب دے زخم دا مرہ مرہ آئے فرمائے پتہ نہیں تیری اللہ اکبر اتنا جو مولا جلے اکلہ رہ گیا نا حسین میں آپ جملے اس واسطے پڑھ دا جو تے کو پتہ ہوئے جو تیری آکھے جڑے ہنجان دی زمانہ تو حسین آخر تی میدان کربل آئے جا اکشاس انا قتیل العبر میں او کشت عبرت ہاں لا یذکر نی مؤمنون اللہ بکا جت تھا مجھا ذکر عوسی مؤمن ضرور روسی شرما شرما کے نروح مؤمن بیٹھا روندہ تی رکھے موہ تی رومال روایت جمل امام جو بیٹھا مولا کہیں نوکر کو نہیں آکھا کوئی غلام کو نہیں آکھا اٹھے نہیں دے چہرے تو رومال ہٹائے تی رو کے آدھے جو میرے دادے کرون آئے تب تی ہی رو جو میں بھڑی ماں جوان پتر کرون آئے این ساکھ جو میں پیو پتر کرون دے جو میں بھرا بھرا کرون آئے آدھے ہی میں رو جو میں بھڑی ماں جوان پتر کرون دی ہون دی وجہ علماء دن بیا رشتہ رو سنبھل سنبھل رون مگر جڑا بھڑی ماں رو سنبھل سنبھل نہیں رون عجروں کو مل اللہ شریف جے کو عجروں مڑا روایہ تا دی نان دے روزت بیٹھا قرآن پڑھ دا یا حارون دے فوجی آئے نے انہ کے زیور پوا روایہ تا جو جملے لکھے نے آدھے ادھو رزا دیاں دیاں بھینہ در تہائے تا ادھو ادھو ناز جیر پوا ادھو نان دی کبر دو دی ٹھائے تے رو کے آدھے نان آدھے امت مجاور کو گھدی وین آج رو کو مل اللہ شر واغ نائ میں آگے عرض کی تا جو کئی مسائب نہیں پڑھے وین دے نہیں سنائے وین روایہ دے جملے جڑا مشہد پہنچائے تے زہر ملیے ترائے نیا تائیں تیدا رضا مولا بستر تے تڑپ دا تے رو رو وادا تک کی بجڑا بابا تریا وین آج روکو مل اللہ شریف آؤ اے او امام جائے اپنے جین دیا اپنا نوح پڑھوائے اور توجہ نال سنے جڑے ما تم بیٹھے دے بالے خوزائی مسائے پڑھنا شروع کیتا ہے زہرا سین کو خطاب کیتا ہے آدھائے مخدوم آدھائے گھر دیا کلیاں بکھر گئیا کوئی کازمین سمگئے کوئی کربلا سمگئے اتھائی مولا رضا فرمین دے بالے رکو وانی ایک مصرا ودھا آنکھ زہرا تیری ایک نشانی مشہد رل گئی جلے آنکھ دے بال رک گئے آدھائے مولا میں کوئی تا پتہ نہیں جو مشہد کون دفع نے روکے آدھائے دے بالے قبر جا بڑھ نہیں ایک قبر بڑھ نہیں میں کھا مولا او کون نے آدھائے و قبر بے تو سین یا لہا میں مصیبہ آدھائے ایک غریب دفن اوڑائے جہندہ کوئی وارس نہیں اوڑا جہندہ لاش تے بھیرا نہ روسے جہندہ پوتر نہ ہو سی جہندہ لاش لوگ چائی و دیو سے جلے نوحہ پڑھائے دے بال موت پٹن لگ ادھ مولا جلدی دسا اوہ غریب کونے ادھائے اوہ میں رضا جہندہ آکھا سو میں رضا سو ادھائے آگھا 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 کیوں نہ پڑھا رو کے آگھا مولا دیا بھیڑا غاش کر گئی آگھا مولا آگھا 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 سال دا تکی مولا تابوتا آگھا بس انا لفظات میرے مولا دا تابوتا ونجڑا چریف وغسل ملا کفن ملا تے تکی مولا با ویدہ جنازہ چوائے چو رفا ہونے جنازہ سی تو سن دار میرے پاس دی دار بھاویں جو غربہ دائی جنازہ تیار ہویا پڑھایا گیا چایا گیا میادہ میرا تکی مولا تیرا بابا مسافرہ وات تی غسل نوائے جنازہ پڑھایا ساکو ایک بیا غریب یاد آئے جدہ یار محرام آئے تے زینب مقتل چوپائی گزر دی آئے اچانک زینب ڈٹھا ہے جو سجاد دے چیرے دا رنگ بدل دا آئے آدی سجاد اپنے آپ کو سبھال آدھ آیا ماں میرا بابا ہی میں ستا بھائے جنے کوئی بیوار سوئے شریف آئی تھا تا تون رضا دا جنازہ چاہے رضا دی ایک بھیڑ آئی بھیرا دی محب تے چے ایران آئی نا لیے نا واپس گئیے مل کے آدھ آئے ماں سو ماں سائن تیرے نو کر تیرے بھیرا دا جنازہ گھرنا دا آئی تیرے جرہ آ rash here آ آ آ آ آ